آکر میں سر یہ ایک ریکویسٹ ہے سٹوڈنٹس کی جانتے کہ آپ کی گورنمنٹ کے ہائر افیشل سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے اگر بازار اور مارکٹس اوپن کر دی گئی ہیں تو یونیورسٹیز کو بھی ایس اوپیز کو کوئی بنا کے اگر اوپن کر دی جائے تو سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی دیکھیں میری بات سنیں میرا بھی دل چاہتا ہے میری ساری زندگی یونیورسٹی میں ہی گزری ہے جی کہنا جی جب سے میں سٹوڈنٹ تھا اس کے بعد تیچر تھا ای لاب یونیورسٹی یہ میری زندگی ہے یہ یونیورسٹی میں سمجھتا ہوں کوئی بیسٹ پلیس اگر سٹوڈنٹی یونیورسٹی ہے لیکن لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ایک فرق کا نام نہیں ہے وہ پالیسی ساتھ سے ظاہر ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے وہ غیر گورنمنٹ تو نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ وہی چیلوری دیتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے وہ تو تاہر ہے لیکن ہم نے بچوں کی جانے بھی تو پچھا نہیں ہے اگر ہم دانے کہیں دیکھیں بچہ بھی یہاں سے کرونا لے کے گھر چلا جاتا ہے اپنے پورے والدہ ہیں اس کے کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ ہم پرداشت نہیں کریں گے زندہ رہیں گے تو پڑھیں گے نا ٹھیک ہے جوپس کریں گے تو وہ میری بھی یہی کوشش ہے گورنمنٹ پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ یونیورسٹییں کھلیں لیکن یہ سب کے ساتھ ہے میں کوئی اکیلے تو پالیسی کی بنا سکتا ہے نا پورے جب ایڈوکیشنل انسیٹیوشن کھلے گا تو انشاءاللہ سارے ہی کھلیں گے ٹھیک ہے تو وائسز ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کھلیں چاہیے کچھ کہہ رہے ہیں نہیں کھلیں چاہیے لیکن انشاءاللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بیس پچیس دن تک چیزیں بہت کلیر ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہماری سوسائیٹی بڑی روبسٹ اور بڑی پاورفول سوسائیٹی ہے اس مصیبت کو بھی انشاءاللہ اس پہ ہم اوورکم کریں گے اور ہماری یونیورسٹیز جو ہیں یہ ٹیچنگ اور لنننگ کا حب ہوگی یہ اتارے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تو یہ کوئی میں نے کہا دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ہے چند دن کی بات ہے تو جب یہ پنڈ ایکم ایک تھوڑا سا اس کا یہ ریسیٹ کرتی ہے تو انشاءاللہ ہم یونیورسٹی اپر لیں سر بہت شکریہ آج آپ نے آپ نے ہمیں وقت دیا اسی امید کے ساتھ کہ آپ ہر مہینے میں ایک دن ہمیں ضرور دیں گے تاکہ آپ کے ویلیوبل تھوٹس جو ہیں وہ سٹوننٹس تک پہنچ سکے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ لیکن یہاں میں بات کروں آپ میں تو ویکلی سٹونٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں اور آج تھوڑا سا کونیکٹیویٹ یشو دیکھیں نا کونیکٹیویٹ یشو رہا ہے لیکن بات تو ہو گئی ٹھیک ہے نا we want something ٹھیک ہے problem ہے میں یہی کہتا ہوں نا problem ہے ٹھیک ہے ہم نے بہت ایک جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ یہ problem but we achieved ڈی ڈی ٹھیک ہے انٹریکشن ہو گیا تو یہ بھی شک ویکلی رکھ لیں اور میں چاہوں گا کہ میں سٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے ٹھیکٹ ان کے سوالوں کے جواب دوں اور اپنا جو یونیورسٹی آفوکارا کا افیشل سٹینڈ پوائنٹ ہے اس کو جو پالیسی ہے میں ان سے وہ بھی مطارف کرو ہوں اور ان کی فیڈبیک کیونکہ ایڈ ایڈ آف دے ہمارا ایک ہی مقصد ہے اس یونیورسٹی کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو اس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو دی جائے اور حالات جیسے بھی ہوں ہم سیکھنے کا عمل جو ہے اس کو موت کرے ٹھیک ہے یہ یہ میرے لئے باش نہیں ہوگا کہ سیکھنے کا عمل سست ہو سکتا ہے اس میں انٹرپشن آ سکتی ہے انسان کی ایک انسان کی ایک قیسٹی ہے نا جو بیانٹ اس کی قیسٹی کے چیزیں اس کے اتنی ہم بات کریں لیکن انشاءاللہ ہم اپنی یود کو پروپرلی ایڈوکیٹ کریں گے میں سٹوڈنٹ کو پھر کہوں گا ہم استاد ہیں ہماری ٹریننگ ہیلپ کرنے کی ہے میں نے آج سب ٹیچرز کو کہ سٹوڈنٹ کے جو ایویلیویشن ہیں انہیں انتہائی سیمتی ٹھیکی سے کیلی آؤٹ کریں اور جو سٹوڈنٹ کو مجبوریاں ہیں کنیکٹیویٹی کی مجبوری ہے لیب کی مجبوری ہے لیٹریچر دو مہینے میں کتابوں کی تکان بھی نہیں ہوئی تھی ہمارا یہ فرض ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے ہی اقزیم لیں گے ان کو گریٹ کریں گے اور ہم انشاءاللہ سٹوڈنٹ کو سکسیس کریں گے بہت شکریہ سار ہم کوالیٹی پہ کمپروائز نہیں کریں بہت بہت شکریہ سار ناظرین یہ تھے ڈاکٹر زکریہ زاکر صاحب ابھی تک ہمیں ایک ہزار سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں اور ٹو ہنڈر پلس لوگ ہمیں کنٹینیوس لی واج کرتے رہے آپ کے میسجز میں پوری امانداری سے کوشش کرتا رہا ہوں ڈاکٹ صاحب بات کروں گا ان کے مسائل سنوں گا ان کے جوابات دوں گا ہم ہر ہفتے ہی اس کا انتظام کرتے رہیں گے البتہ اب تک جتنی بھی باتیں انہوں نے کہی آنے والے وقت کے مطابق ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا جو پیپرز ہوں گے اس کے اندر سٹوڈنٹس کو میکسیمم میکسیمم جو ہے ریلیف دیا جائے گا تاکہ ان کو جی پی اے پہ کوئی فرق نہ آئے اور ان کا کہنا تھا کہ پرموشن ہم نے اس لیے نہیں کی کہ اس سے ڈگری پہ ایفیکٹ آتا ہے اگر ہم پرموشن کرتے ہیں تو اس سے ڈگری پہ ایفیکٹ آتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے مزید جو باتیں کہیں وہ آپ کس حد تک آپ ان کے باتوں سے مطمئن ہوئے وہ آپ کومنس میں بتائیں گے اور کس حد تک آپ کو مزید ہمیں بتاتے رہنا ہے انشاءالہ ڈاٹ صاحب اس کو بعد میں واج کریں کہ آج کی جو ٹرانس تھی دیزائن تو اسی طرح کی گئی تھی کہ بھی سب ڈائریکٹ آپ کے میسجز کو پڑھ سکتے لیکن ان کو انٹرنیٹ کے مسائل تھے جس کی واجہ سے وہ نہیں پڑھ سکے تو انہوں نے ہمیں دعوت بھی دی ہے کہ آپ ہمارے آفیس میں کریں تاکہ میں دائریکٹ آپ میسجز پڑھ سکھوں تو آخر میں اسی بات کے ساتھ رمضی رہا ہے آج رات ہمارے پیج شب نات کا ایک سیسلہ جاری ہے آج رات بھی پروگرام ہوگا اس پر زبردست قسم کا فیڈبیک دیکھنے کو مل رہا ہے آپ لوگ ضرور اس کو سنیے گا اور دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیے گا میری اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو عمر بن عبدالعزیز کو تاثیر حیدر اور جفر بھائی جتنے بھی ہمارے میمبرز ہیں حمزہ اتنے نام اتنے ہیں کہ میں ان کو لے نہیں سکتا فردن فردن سبھی ٹیم کے لئے آپ ضرور دعا کیجئے گا ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا اور امتحان آپ کی تیاری کیجئے الافیس